ناظرین 14 اپریل کی صبح 3 بجے کے قریب ایران نے ہنڈرڈز اف میزائلز اور ڈرونز اسرائیل پر فائر کیے ہیں تاریخ میں پہلی بار ایران نے اسرائیل پر سرعام اپنی سرزمین سے حملہ کیا ہے یہ ایک ایسا سٹیپ تھا ایران کا جس کی آس میں غزہ پٹی کے مسلمان پچھلے پانچ ماہ سے تھے پانچ ماہ کے گزر جانے کے بعد آخر کار ایران نے اسرائیل پر کھلے آم اپنی سرزمین سے اٹیک کر ہی ڈالا قریباً ڈائیسو سے تین سو کے قریب میزائلز اور ڈرونز اسرائیل کی طرف فائر کیے گئے جن میں سے چند کو اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم نے فضا میں ہی ڈسٹرائی کر دیا اور چند کو امریکن ملٹری نے ہوا میں اڑا دیا تھا اس کے علاوہ ایک مسلم ریاست جوڈن نے بھی کچھ میزائلز کو ٹارگٹ کر کے ختم کیا جس کے بارے میں ہم آگے آپ کو تفصیلاً بتائیں گے ابھی کے مطابق اسرائیل میں کسی بھی جانی نقصان کی خبر ابھی تک مصول نہیں ہوئی بتایا یہ جا رہا ہے کہ چند مختلف جگہوں پر تھوڑی بوتی بمباری ہوئی ہے جس میں اسرائیلی ائر بیس کو خاصا نقصان پہنچا ہے دوستو اس حملے کے بعد سب کے ذہنوں میں صرف یہی سوال گردش کر رہا ہے کیا واقعی یہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ثابت ہوگا؟ کیا ایران نے یہ حملہ غزہ پٹی کے مسلمانوں کی خاطر کیا ہے؟ یا پھر اس کے پیچھے اس کا کوئی اور سٹانس ہے اور اس سے اسرائیل کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ڈیٹیلڈ ویڈیو میں دوستو یکم اپریل کی رات کو اسرائیل نے شام میں موجود ایرانی سوارت خانے اور کنسولیٹ پر حملہ کیا تھا اس حملے میں قریباً سات ایرانی شہری جن میں سے دو ہائی رینکنگ جنرلز تھے اور چھے شامی شہری تھے یہ سب اس میں ہلاک ہو گئے تھے مرنے والے کل تیرہ افراد میں جنرل رضا زہتی بھی شامل تھے جو شام میں ایرانین القدس فورس کے سینئر موسٹ کمانڈر تھے اس سے قبل بھی اسرائیل شام ہی میں القدس کے ایک اور سینئر کمانڈر جنرل رازی موسوی کو بھی ٹارگٹ کر کے غالباً دسمبر میں ہلاک کر چکا ہے اس کے علاوہ بھی اسرائیل کئی کمانڈرز کو پچھلے چھے ماہ میں قتل کر چکا ہے ناظرین ان تمام ایٹیکس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح ایران کو جنگ میں گسیٹیں اور پوری دنیا کی جو نظر اس وقت غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی طرف ٹکی ہے اس کو ایران اسرائیل جنگ کی طرف موڑا جائیں اور جو وہ چاہتے تھے اب وہی سب پورا ہوتا نظر آ رہا ہے ایران جوابی کاروائی کر چکا ہے اور ساری دنیا کی نظر اب نہ کہ غزہ کے مسلوم مسلمانوں پر ہے بلکہ اب یہ مکمل طور پر ایران اسرائیل کی طرف ٹائولڈ ہو چکی ہے ناظرین یہاں ایک بات تو واضح ہے کہ ایران نے اپنے سوارت خانے پر ہوئے حملے کا جواب دیا ہے نہ کہ اس نے یہ حملہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے کیا ہے دیکھا جائے تو ایران کے پاس اس حملے کے علاوہ کوئی اور چارہ تھا نہیں کیونکہ اگر تو ایران اس حملے کو نہ کرتا یعنی اپنے سوارت خانے پر ہوئے حملے کی جوابی کروائی نہ کرتا تو اس کے ساتھ کی تمام تنظیمیں یہی سمجھتی کہ جو ایران اپنی حفاظت نہیں کر سکا اور پھر جواب کے وقت جواب دینے کے قابل بھی نہیں تو وہ وقت پڑھنے پر ان کی مدد کیا کرے گا لہٰذا اسے اب یہ حملہ ہر صورت میں کرنا تھا جس کی دمکیاں وہ امریکہ کو پہلے ہی سے دے چکا تھا کہ وہ اس کا جواب ضرور دے گا جو کہ اس نے قریباً دائیسو سے تین سو میزائلز اور ٹرونز کی صورت میں دے دیا ہے ناظرین ان میزائلز اور ٹرونز میں سے صرف چند ہی مطلب نہ ہونے کے برابر ہی اسرائیل کی سرزمین پر گرے ہیں کیونکہ ظاہر ہے زیادہ تر کو اسرائیل کے مشہور ائر ڈیفینس سسٹم یعنی آئرن ڈوم نے فضا میں ہی ڈسٹرائی کر دیا تھا اور چند کو امریکن ملٹری نے ڈسٹرائی کیا جو کہ پہلے ہی سے ایران کی دمکیوں کے بعد سے تیار بیٹھی تھی ناظرین اس کے علاوہ ویسے تو ایران سے فائر کیے کہ میزائلز اور ٹرونز کو امریکن اور اسرائیلی ڈیفینس سسٹم تو انٹرسپٹ کر ہی رہے تھے لیکن اس میں ایک کردار اسلامی ریاست اردن کا بھی ہے جس میں ان کے فائٹر جٹس نے بھی برپور حصہ لیا ہے جس کے بعد وہاں کے کنگ یعنی کنگ عبداللہ کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک تنقید کا طوفان آ گیا ہے ان کو غدار اور مغربی دنیا کا کٹ پتلی کہا جا رہا ہے نہ صرف یہ بلکہ ان کا تختہ الٹنے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں مگر دوستو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اردن یعنی جورڈن جیسا غریب اور کمزور ملک جس کی ایکنومی کا بڑا حصہ امریکی مدد سے چلتا ہے ایسا ملک کسی نہ کسی مشکل میں بارحال ہوگا نہ تو یہ ملک کھل کر فلسطینیوں کی مدد کر سکتا ہے اور نہ ہی آزادانہ طور پر اسرائیل کی مخالفت کر سکتا ہے خیر دوستو دیکھا جائے تو ایران کے ان حملوں سے اسرائیل کو نہ کے برابر نقصان پہنچا ہے مگر ایک فائدہ اس سے ایران اور اسرائیلی دشمن ممالک کو ضرور پہنچا ہے وہ یہ کہ اس حملے سے اسرائیل کا ائر ڈیفنس سسٹم ایک طرح سے ٹیسٹ ہو گیا ہے ڈائیسو سے تین سو میزائلز میں سے بلے ہی صرف چند فیصد ہی اسرائیل کی سرزمین پر گرے ہوں مگر اس سے ایک اندازہ ایران کو ہو چکا ہوگا کہ آخر اسرائیل کا ائر ڈیفنس سسٹم کتنا طاقتور ہے اور اسی کے مطابق اگر ایران فیوچر میں اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے اس کو ذہن میں رکھ کر ہی سٹریٹیجی بنائے گا خیر دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں پر سے اس وقت پوری دنیا کی نظر ہٹ چکی ہے اور ایران نے بھی یہ حملہ نہ کہ غزہ کے لوگوں کے لیے کیا بلکہ اپنے سوارت خانے پر ہوئے حملے کے جواب میں کیا ہے ناظرین اگر میں یہ کہوں کہ ایرانی مللاؤں کی ڈکٹیٹرشپ جو ایران پر مسلط ہے انہوں نے تو ابھی تک پانچ ماہ کے دورانیے میں غزہ کے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تو شاید غلط نہ ہوگا دوستو یہاں آپ کے لیے ایک چیز سمجھنا بے حد ضروری ہے سٹیٹس یعنی ریاستوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے آڈیولوجیکل سٹیٹ اور دوسری ہوتی ہے نیشن سٹیٹ یہ دونوں ریاستوں کی اقسام ہے جن میں ایک بنیادی فرق ہے ان میں سے قومی ریاست یعنی نیشن سٹیٹ اگر کسی بھی جنگ میں جائے گی تو وہ جانے سے قبل اپنے عوام اور ان کی معاشی حالت کو دیکھ کر ہی جائے گی ان کے لیے ملک کی اکنومیکل کنڈیشنز اور ان کے لوگوں کا فیوچر ان کے لیے بہت اہم ہوتا ہے لہٰذا ان سب کو دیکھنے کے بعد ہی وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں جنگ میں جانا بھی ہے یا نہیں جبکہ دوسری طرف جو آڈیولوجیکل سٹیٹس ہوتی ہیں یعنی نظریاتی ریاستیں ہوتی ہیں ان کے لیے ان کا نظریہ اپنی فرسٹ پرائیورٹی ہوتا ہے ویسے تو ریاستوں کا کوئی بھی نظریہ نہیں ہوتا بلکہ اس ریاست پر قابض لوگوں اور ان کے حامیوں کا ایک نظریہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ وہاں حکومت کرتے ہیں اور پھر بعد میں وہاں سب پر اسے تھوپنے کی کوشش بھی کرتے ہیں ظاہر ہے انہیں اپنے نظریہ کو کسی بھی حال میں زندہ رکھنا ہوتا ہے یہ ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے ایرانی مللاؤں کی ڈکٹیٹرشپ کی جو ایک نظریہ کو پچھلے ترتالیس سال یعنی فورٹی تری یئر سے وہاں تھوپے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے عوام کو مرگ برگ اسرائیل مرگ برگ امریکہ اور کسی حد تک مرگ برگ سعودیہ کے نارے خوب بیچے اور یہ بتایا کہ انہیں ختم کرنا ان کی زندگی کا مقصد ہے ان کی پرائیورٹی ہے اس کے علاوہ ایرانی سپریم لیڈرز کے میٹنگ رومز میں گمبہ دے خزرہ اور بیت المقدس کی تصاویر لگی ہوتی ہیں دیکھا جائے تو مرگ برگ اسرائیل اور مرگ برگ امریکہ تو ایران کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ پچھلے چھے ماہ میں ایران فلسطین کے باسیوں کی حفاظت تو دور کی بات بلکہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد تک نہیں کر پایا ہے ترتالیس سالوں سے جو نعرہ لگا کر یہ ڈکٹیٹرشپ مقبولیت حاصل کیے ہوئے تھی وہ اب سارا کا سارا پروپاگینڈا بہ چکا ہے تیس ہزار سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں دس ہزار سے زیادہ بچے اس وقت تک قتل کر دئیے گئے ہیں اور وہاں سے آئی ہوئی تصاویر اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے دوستو ایک پہاڑ جتنے کلیجی کی ضرورت ہے تو ایسے میں جو سرمایہ جو رقم ایران کے عوام پر خرچ ہونا تھی وہ جن ممالک کی تباہی کے لیے خرچ کرتی رہی ہے یہ مللاؤں کی ڈکٹیٹرشپ وہ تیس ہزار لاشوں سے چند فیٹ دور بیٹھ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی مطلب دوستو آپ اسے ایک آڈیولوجیکل کولیپس سمجھیں خیر دوستو اس سارے کھیل میں جو بھی ہے لیکن ایک چیز بالکل واضح ہے کہ یہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے نیچے کومنٹ سیکشنز میں ضرور بتائیے گا اور جانے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا